بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرات محترم میں رمضان کی برکت سلا رہا ہوں ایک رکاور روایت میں ہے خدا ذوالجلال روزانہ افطار کے وقت ایسے دس لاکھ آدمیوں کی گردن جہنم سے ازاد فرماتے ہیں جو جہنم کے مستحق ہو چکے ہو مگر ایسے مبارک قیام میں ایک بدنصیف شخص ایسا بھی ہے جس کی مغفرت نہیں کی جاتی اور وہ اللہ پاک کی رحمت سے محروم رہتا ہے یہ وہ شخص ہے جس نے شراب سے روزہ افطار کیا ہو حرام سے افطار کرنے کی یہ نحوست ہے کہ ایسے کریم کی نظر کرم سے محروم ہو گیا اور یہ یقین کر لی دیئے جس شخص کی رمضان المبارک میں بھی بخشنا ہوئی تو اس سے زیادہ بدبخت اور محروم القسمت کوئی نہ ہوگا ایسا شخص واقعی بدبخت ہے اس کو محروم ہی رہنا چاہیے اس لئے روزہ افطار کرنے میں کھانے پینے کی ہر حرام چیز سے بچنے کی فکر کیجئے اور جس طرح سود اور شراب بغیرہ حرام ہے اسی طرح ہر وہ چیز جو حرام ہے جو ناجائز طریقے سے حاصل ہو وہ بھی حرام ہے اس سے بھی مکمل پرہیز کیجئے اور بوجودہ دور میں لوگ سود اور شراب کو تو کچھ نہ کچھ حرام سمجھتے بھی ہیں مگر بہت سے افعال و اقوال کو حرام ہی نہیں سمجھتے اور بلا خوف و خطر ان میں مصروف رہتے ہیں اور احساس تک بھی نہیں ہوتا کہ ہم کیا کر رہے ہیں اور حد تو یہ ہے کہ روزے میں بھی بدستور مبتلا رہتے ہیں ان گناہوں سے پرہیز کریں مثلا جھوٹ بولنا غیبت کرنا تکبر کرنا کسی مسلمان سے نہ حق بغض اور حسد اور کینہ رکھنا ریاکاری کرنا دکھاوا کرنا بے جا کسی کو اضار اور تکلیف پہنچا دانا گویا یہ وہ چیزیں ہیں جو رمضان کی برکتوں سے محروم کرنے والی ہے اللہ جللہ چھانو ہمیں ہر گناہ سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے آمین یا رب العالمين